نہیں تو ان کا تو پورا پلان تھا کہ جی اس ٹیم کو تو ہم نے میچ ہی نہیں کھیلنے دینا باہر سی ہم گراؤنڈ کے سارے لگا کے بند کر دینا اگر اس طرح کا لیٹر آجائے تو میرے خیال سے آئی جی صاحب کو بھی ریزائن دینا چاہیے یہ چیف منسٹر کو بھی ریزائن دینا چاہیے یہ جنگ نہیں تھی یہ تو پوری ایک پولیس ہے پنجاب کی جو ہمارے اوپر بلکل بندوقیں تان کے کھڑی بھی تھی کہ اندر نہیں جانے دینا آپ کے کسی ہم نے کانیڈیٹ کو کے بعد نومیلیشن پیپرز جمع کرائے پاکستان تحریکی انصاف کا جو بلے کا نشان ہے وہ واپس ایک طرح سے لے لیا گیا کیا اس حوالے سے آپ کی جماعت نے کوئی سٹیٹیجی بنائی ہے آپ نے انتخابی نشان کا ذکر کیا کیا آپ کی جماعت بلے کے نشان کے لیے اپلائی کرے گی کیونکہ بلے کا نشان پاکستان تحریکی انصاف سے تو واپس لے لیا گیا ہے ہم ان سے دو سٹیپس آگے ہوتے ہیں ہمیں ہر چیز پلان کی ہوتی ہے یہ ہی عمران خان صاحب کی قولیٹی ہے اسی طرح ہم اپنے کرکٹ ٹیم بھی چلاتے تھے ہم انشاءاللہ بلا ملے گا اور ہم بلے کے ساتھ الیکشن لڑیں گے بریفلی بتا دیں یہ جو آپ کے پلان بی سی ڈی ایک آدھا کوئی پلان ہمیں بھی بتا دیں بلے کا نشان آپ کو نہیں ملتا اور جماعت جو ہے وہ بحیثیت جماعت ان الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتی تو کیا یہ ایک بہت بڑا ایشو نہیں بھن جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج لائف شو میں پی ٹی آئی کے سینئر قانون دان سلمان نیازی نے کہا کہ آخر وہی ہوا جس کا ہمیں خدشہ تھا پنجاب میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کے کاغذات چھیننے کی مسلسل کوششیں کی جاتی رہی جسے صبحی الیکشن پمیشنر گل صاحب نے واضح لیٹر لکھا جس میں انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو بتایا کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں کاغذات نامزدگی چھیننے کے واقعات پیش آئے ہیں اور جتنے بھی لوگوں کے کاغذات چھیننے کی کوشش کی ان سب کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا یہ سب کس کے کہنے پہ ہوا سلمان نیازی نے آج بانڈا پھوڑ دیا اور سب اداروں کو بینکاب کر دیا آئیں پہلے سلمان نیازی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں مختلف جگہوں سے اس قسم کی خبریں آئیں اور نہ صرف خبریں آئیں بلکہ جو صبحی الیکشن کمیشنر ہیں سعید گل صاحب ان کا ایک لیٹر بھی سامنے ہے جس میں انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو بتایا کہ پنجاب کے تقریباً تمام ازلا سے کاغذات نامزدگی چھیننے کے واقعات پیش آئیں تو یہ جن لوگوں سے کاغذات چھینے گئے کیا یہ صرف کسی ایک پارٹی سے ان کا تعلق تھا یا مختلف پارٹی کے لوگوں کے کاغذات چھینے گئے نہیں دیکھیں اثر صاحب اس وقت پنجاب پولیس جو ہے وہ ایک بلکل ایک مافیا کی طرح پرفارم کر رہی ہے ایک پولٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے جس کا نام پاکستان طریقہ انصاف ہے اور برکل یہ کام سٹارٹ ہوا تھا میاں والی میں عمران خان صاحب کے حلقے سے جب عمیر نیازی صاحب کے والد ان کے نومنیشن پیپرز لے کے جیسے ہی نکلے تو ان سے ڈی ایس پی صاحب نے چھین کے نومنیشن پیپرز وہاں سے بھاگ گئے اور پھر اس کے بعد یہ ایک آگ کی طرح پورے پجاب کے اندر پھیل گیا اور اس میں یہ کوئی آبیٹری میں اندر میں نہیں ہوا یہ پرابر پلان تھا کلکولیٹڈ ایک پلان بنایا گیا تھا یہ پجاب پولیس کی طرف سے یہ زبیر نیازی صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا اور بھی بے شمار کینڈیٹس ہیں جیسے مونے صلاحی صاحب کی واضنہ ہیں اور بہت بے شمار کیسز ہیں یہ ایک دم ایک دم یہ ایشو آ گیا کچھ تین دن پہلے جیسے ٹائم سٹارٹ ہوا نومنیشن پیپرز جمع کرانے کا تو ہمارے پاس بھی تارہ نہیں تھا اور کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ہی دیکھ رہا ہوں پاکستان تحریک انصافی طرف سے پھر ہم نے ایمرجنسی سیچوئیشنز پہ پٹیشنز فائل کرنا چاہیے نیازی صاحب اس میں ایک چیز جو کہی جا رہی ہے کہ آپ کو جب بھی آپ نے رجوع کیا لاہور ہائی کورٹ سے ایمرجنسی میں کیا یا جیسے بھی کیا تو ریلیف تو آپ کو فوراں مل گیا تو پھر تو آپ کو کوئی زیادہ گلہ شکوا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمیں تو بڑی مشکل سے ریلیف ملا ہر شہری کو حق ہے کہ وہ right to contest election اگر وہ حق میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو ہمارے پاس کیا رستہ ہے وہ رستہ یہی ہے ہم کوٹ کا دروازہ کھٹٹائیں اگر کوٹ کے پاس نہیں جائیں گے تو ہم اس ملکی پولیس یا اس حکومت کے پاس تو نہیں جائیں گے جو اس right کو والیٹ کر رہی ہے اس پہ چیک تو جوڈیشری نے رکھنا ہے تو ہم تو اپنا حق لینے گئے تھے اور وہ حق ہمیں ماشاءاللہ سے جوڈیشری نے بڑا active role play کیا ہے جہاں وہ اچھا کام کرتے ہیں تو کی تعریف کرنی چاہیے جسٹس باکر نشفی نے رات آٹھ آٹھ نو نو بجے تک عدالتیں لگائیں کیونکہ extraordinary circumstances تھے تو extraordinary years تو عدالتوں کے لینے ہیں اور ہم اپنا حق لینے گئے تھے اس میں ریلیف کی کیا بات ہے تو discretion تو exercise نہیں کی جج نے ہمارا right تھا اس کو ہمیں enforce کرائے through a constitutional petition تقریباً میں نے خود تین دن میں دیکھیں میں دو دو تین تین گھنٹے سویا ہوں in fact میرا دفتر لاہور میں مال روڈ اپر مال روڈ پہ ہے میں وہاں سے اور کی کینٹین کے آگے بیٹھ گیا وہاں میں نے اپنا دفتر ایک قسم کا بنا لیا سارے lawyers بیٹھے تھے ہم وہیں پہ type کر رہے تھے petitions file کر رہے تھے اندھیرہ ہو گیا رات کی پتہ ہے ہمیں صبح کا پتہ ہے اور ہم petitions file کری جا رہے تھے اور انشاءاللہ کا شکر ہے جتنے لوگوں کے آپ کوشش کر رہے تھے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے ان سب کے ہو گئے ہیں دیکھیں تقریبا ہم نے 92% nomination papers جو ہیں successfully ہم نے file کر لیے ہیں کیونکہ ہمیں ایک فرق کے ساتھ تو ہماری جنگ نہیں تھی یہ تو پوری ایک پولیس ہے پنجاب کی جو ہمارے اوپر بلکل بندوقیں تان کے کھڑی ہوئی تھی کہ اندر نہیں جانے دی نہ آپ کے کسی ہم نے candidate کو گئے nomination papers جمع کرائے تو اس وجہ سے ایسے اب جو عداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اس میں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ لوگ جو تحریک انصاف کا ticket لینا چاہتے ہیں ان کے کاغذات نامزدگی سب سے بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں تو پھر لگتا ہے اس طرح نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ hype تھی ground پہ کوئی کا دکھائی واقعات ہوئے ہیں پر سوشل میڈیا پہ اس کو زیادہ hype دے دی گئی ہیں لیکن یہ اس بات کا جواب تو وہ لوگ دیں جو کہہ رہے تھے کہ ground پہ کوئی candidate ہی نہیں ہے ان کا کوئی ticket ہی نہیں لینا چاہتا یہ تو وہ لوگ بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ بھی contest election کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اتنا hot favorite ticket ہے پاکستان تحریک انصاف کیونکہ 70 سے 80% popularity ہے یہ تو court نے intervention کی ہے تو ہمارے tickets جو ہیں وہ چلے گئے ہیں نہیں تو اس وقت ہمارے tickets اگر court نہ کھلتی تو ہمارے تو 500 ticket بھی نہ جمع ہوتے دیکھیں courts کو ہم ان کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے interfere کیا timely effective manner میں efficient manner میں تو ہمارے nomination papers entertain کر لیے گئے نہیں تو ان کا تو پورا plan تھا کہ جی اس team کو تو ہم نے میچ ہی نہیں کھیلنے دینا باہر سی ہم ground کے تارے لگا کے بند کر دے تاکہ اکیلا اندر ہی میچ آپ اس کے کھیلتے رہے ہم دو اچھا اس میں بہت سارے وکھلا کے بھی ہم نے نام دیکھے کہ وہ بھی election لڑنے ہیں آپ کا نام آتا رہا کہ آپ عمران خان صاحب کے ہلکے سے election لڑیں گے تو کیا آپ election آپ نہیں لڑے آپ نے کاغذاتِ نامزد کی جمع نہیں کروائے دیکھیں بالکل مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ na89 سے nomination papers جمع کرائیں میرے covering candidate کے طور پر لیکن problem یہ تھی کہ کیونکہ پورے پنجاب کی خاصے لاہور ہائی کورٹ کی جو crucial litigation ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ اس وقت میں کر رہا ہوں تو مجھے دیکھنی پڑ رہی ہے تو میں صرف اگر nomination papers میں اپنے اس issues کو دیکھنے لگ جاتا تو یہ پھر ہمارا کام جو party کا legal work ہے وہ بہت دوری طرح سفر کرتا تو میں اس وجہ سے اپنی ایک seat کے لیے party کا جو ہے وہ نقصان نہیں کر سکتا نہ اس کو compromise کر سکتا ہوں تو میں نے پھر بہتر سمجھا کہ میں جو کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں اور ذمہ داری اس کی لے سکتا ہوں تو میں نے پھر وہ ذمہ داری لی میرا کام ایک خلقے کا نہیں ہے میرا کام میں پورے صوبے کو دیکھنا تھا تو پھر میں اس کو دیکھنے میں لگ گیا کیونکہ میں اپنے فائدے کے لیے باقی سب کا نقصان نہیں کر سکتا اس میں ایک اور چیز بھی ابو سر اب جو آپ لوگ نے کاغذات نامزد کی جمع کروا دی ہیں اب آگے ان کی سکروٹنی ہوگی اس میں مسترد بھی ہو سکتے ہیں تو کیا اگین وہ معاملات آپ کو عدالت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں سیکشن 62 میں سکروٹنی ہوتی ہے الیکشن ایکت 2017 میں ہمارے ہماری تو چیزیں پوری ہیں سارے ہمیں نومنیشن فارمز میں ہر چیز لگا دی جو ریکوائیڈ ہے لیکن اگر خودانہ فاسطہ کوئی نومنیشن پیپرز ریجیکٹ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس فارم ہے اپیر بیفور دہ الیکشن ٹربیودل اس وجہ سے ہم ہاں پہ چلیں جائیں گے اور جو ہمارے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کو ہم ریکٹیفائی کر لیں گے کیونکہ یہ جو آروز ہیں یہ تو ملازم ہے نا سرکاری تو انہوں نے پھر اپنی سرکار کی ملازمت کی اپنی لائلٹی تو دکھانی ہے اپنے ماسٹرز کو تو ہم پھر اس کو ریکٹیفائی انشاءاللہ کرا لیں گے اچھا یہ جو صوبائی الیکشن کمیشنر صاحب نے سعید گلد صاحب نے خط لکھا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے آروز پہ بھی تنقید کی ہے اور انتظامیاں پہ بھی تنقید کی ہے لیکن یہ تو ہمارا کیس جو ہم نے فائل کیا تھا جیڈیشل آروز تھا وہ ہمارا کیس اسٹیبلش ہو گیا ہم پہ تو اعزام لگا تھا کہ ہماری نیت خراب ہے ہم الیکشن ڈیلے کرانا چاہتے ہیں تو اب تو ساری چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں کہ ہم میں تو شک تھا اس بروکریسی کی نیت پہ اور ان کی لائلٹیز پہ تو وہ ساری چیزیں اب اسٹیبلش ہو گئی ہیں تو یہ تو بیسیکلی چار شیٹ ہے وائٹ پیپر ہے ایوین الیکشن کمیشن کی طرف سے پجاب گورنمنٹ کے خلاف تو یہ تو دیکھیں الیکشن کی کریڈیبلیٹی ساری خراب کر دی ایوین اس کے نومنیشن پیپر جمع ہونے سے پہلے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ان کو استعمال کریں گے پروپر فورم پہ اور کوئی زیادت کی نہیں اس کا عضالہ کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے لیکن اگر اس طرح کا لیٹر آ جائے پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے وہ واپس ایک طرح سے لے لیا گیا کیا اس حوالے سے آپ کی جماعت نے کوئی سٹیٹیجی بنائی ہے خبریں اس طرح کیا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پشاور ہائی کورٹ کو اپروچ کریں تو کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ لوگ ریکن یہ جو چیز کرتے ہیں ہم ان سے دو سٹیپس آگے ہوتے ہیں ہم نے ہر چیز پلان کی ہوتی ہے یہی عمران خان صاحب کی قوالیٹی ہے اسی طرح اپنے کرکٹ ٹیم بھی چلاتے تھے پارٹی بھی اسی طرح چلاتے ہیں ہم نے ساری سٹیٹیجی بنائی بھی ہے یہ ایلیکشن کمیشن کا آرڈر ہے رات کو دس بجے یہ ادھیرے میں آیا ہے ایک پارٹی کو محروم کرنے کے لیے اپنے پولٹیکل ویل ایکسرسائز کرنے کے لیے انشاءاللہ پشاور ہائی کورٹ اس کو سیٹسائیٹ کرے گا ہم پوری کوشش کریں گے اور ان کیس اگر ایسا کچھ نہیں بھی ہوتا جو مجھے امید نہیں ہے ہمیں امید ہے ہو جائے گا یہ سیٹسائیٹ ہمارے پاس اس کے بھی دو تین پیک اپ پلان ہے سو وہ ہم جب ٹائم آئے گا تو اس کو انشاءاللہ سامنے لے کے آئیں گے اچھا اگر بلے کا نشان آپ کو نہیں ملتا اور جماعت جو ہے وہ بحثیت جماعت ان الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتی تو کیا یہ ایک بہت بڑا ایشو نہیں بن جائے گا کیا پھر ہر جگہ پہ آپ لوگوں کے جو کنڈیڈیٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ حصہ لیں گے کسی بھی صورت میں الیکشنز کو بائیک آٹ آپ لوگ نہیں کریں گے اس چیز پہ ابھی بھی قائم ہے آپ لوگ بائیک آٹ تو کسی صورت میں نہیں ہوگا لیکن اگر ایسی کوئی سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو اتنا کہہ رہا ہوں اس ملک میں پولٹیکل سٹیبیلٹی نہیں آئے گی ایک لارڈ چنک اپ پولیشن جو ہے وہ انرپیزنٹیٹ رہ جائے گا اس میں جو ہماری ریزرف سیٹس ہیں اس کا بہت بڑا کرائیسز آ جائے گا تو اتنی بڑی بے وکوفی اگر کوئی ادارہ سوچ رہا ہے وہ کر سکتا ہے ایک مجورٹی آف پبلک کو محروم کر سکتا ہے اپنا ایکسرسائز ٹو ووٹ اور اپنے لیڈرز الیکٹ کرنے سے ملک میں کرائیسز ہی آنا ہے اس ملک اندیان آرارکی کی طرف جانا ہے ادارہ اس طرح کے کچھ سٹیپس نہ کریں ناظرین پی ٹی آئی کے سینئر قانوندان سلمان نیازی نے بلکل ٹھیک کہا کہ اس وقت پنجاب پولیس ایک مافیا کی طرح کام کر رہی ہے اور صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر کے ان سے کاغذات نمزدگی چھینے جا رہے ہیں نون لیگ نے مکمل تیاری کر رکھی تھی کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کے میدان میں ہی نہیں اترنے دینا ان کو الیکشن کے میدان سے باہر ہی رکھنا ہے اور باہر سے ہی بگا دینا ہے کبھی کاغذات نمزدگی چھینے کی صورت میں تو کبھی گرفتاریوں کی شکل میں سلمان نیازی نے کہا کہ یہ نون لیگ والے کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہیں کوئی بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا ہی نہیں چاہتا مگر آج نون لیگوں کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ سب ان کی غلط فہمی تھی کیونکہ سب سے زیادہ امیدوار پی ٹی آئی کے ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں ابھی بھی ہمارے بہت سے امیدوار ایسے ہیں جن کے کاغذات جمع نہیں ہو سکے سلمان نیازی نے کہا کہ ہمارے امیدواروں کے کاغذات جمع کرانے کی تعداد دے کر نون لیگ کے خبارے سے ہوا نکل چکی ہے اور ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ جتنے مرضی مند بھی پراوگنڈے کر لیں ہار ان کا مقدر بن چکی ہے کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باپ میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ